اللہ رحم رحم کہتے جی میرے چند رشتے دار جو ہیں میرے دشمن بن گئے ہیں بہتر تو میرا بھائی یہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ قادر ہے ان کے دلوں کے اندر رحم ڈال دے اور تیرا دوست بنا دے وَلْنَا حدیثِ مبارک میں جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُهُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ بِن شِرُورِهِمْ نیت یہ کرے کہ یہ دفعہ ہو جائیں اللہ مجھے ان کے شر سے بچائے اور کوئی نیت نہ کرے کہ بلباد ہو جائیں حلاق ہو جائیں امتباہ ہو جائیں اللہم اَكْفِنَا هُمْ بِمَا شِعْتَا كَيْوَ شِعْتَا اَكْفِنَا شَرْحُمْ تو یہ ایک بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے حدیث میں ہے حضور پاک نے خود پڑھا ہے البتہ پڑھنے کے طریقے جو ہے نا وہ خزرگوں نے الگ الگ لکھے ہیں حضور کی بات دیکھ رہے ہیں جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے طریقے ڈاکٹر الگ الگ اختیار کرتے ہیں میرے ایک دوست ہے ان ویچاروں کو بڑی شدید تکلیف تھی تو انہوں نے پاکستان میں انڈیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی علاج کرایا کوئی فیدہ نہیں ہوا پھر وہ گیا ہے اور ہی کا وہاں جب کہہ تو انہوں نے ان کے سارے چیک اپ دوبارہ کی ہے کیونکہ وہ کسی کی نہیں مانتے آپ پہلے ندیجے دیں جینلی بارٹریز وغیرہ کیوں نہیں مانتے سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ مرض بھی یہی ہے جو پاکستانی اور ہندوستانی ڈاکٹر نے لکھی ہے اور دوا بھی یہی ہے جو انہوں نے تمہیں دیا ہے فرقت ڈوز کا فرق ہے وہ تمہیں صحیح ڈوز استعمال نہیں کرا سکے کہ خوراک کا ہونی چاہیے تو انہوں نے صرف کہتا ہے خوراک بدل دی انہوں نے کالا دو دو گولی ہیں دو اور انہوں نے کالا آدھی آدھی گولی ہیں پھر میں دین دن میں ٹھیک ہو گیا تو اسے بھی یہی ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی طرح جو دینی معاملات ہیں ان کے لیے بھی غلابا جو ہیں انہوں نے مختلف طرق اختیار کیے ہیں بات فرماتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں بیعت کر اکتالیس دفعہ یہ پڑھے کہ اللہم اِنَّا رَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُودُ بِكَمْ شُرُورِهِمْ اور تصور بھی ہو اصل بات یہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے جو وضیفہ ہیں نا وہ اصل نہیں کرتے کہ ارتقاظ کامل نہیں ہوتا اور جب تک ارتقاظ نہیں ہوگا تصور کامل نہیں ہوگا اصل بھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ تو حدیث کا وضیفہ ہے ماشاءاللہ جیسے ہر جمع کے دن سورة القحف پڑھی جائے تو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ ظلماتے اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا تو جو صورت دجال کے فتنے کو روک دے چھوٹے چھوٹے دجال کیا کریں گے ہمیں تو یاد نہیں ہے کیونکہ جب ہمارے ملک سے یہ ہندو پاکستان کا بٹوارہ ہوا نہیں مسلمان ادھر آئے اور ہندو ادھر گئے مجھے یاد کوئی ہندو یاد نہیں ہے کہ بھئی کسی کی شکل یاد ہو یا کسی کا نام یاد ہو بعد میں جو سناتے تھے لوگ کسے وہ تو یاد ہیں لیکن خود نہیں دیکھا دیکھا ہو تو بہت چھوٹا ہوں گا یاد نہیں تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا بھی ہندو ہیں یا کوئی ہیں یہ ہمارے ہمسائے ہیں ہم نے اتنا عرصہ زندگی کا کٹھے گزارا ہے ان کی مال جان عبر کی ہم حفاظت کریں گے تو انہوں نے ان کی جوان لڑکیاں عورتیں سارے ایک بحل میں جمع کر دی اور انہوں کا سونا چاندی ہر چیز جمع کر دی اور کہا کہ جب یہ اہستہ اہستہ زور بیٹھ جائے گا جھگڑے کا اپنا اپنا مال لے کے آپ لوگ چلے جائیں ہم کیوں ظلم کریں کیوں چھینے جائے کافر کا مال ہو اچھا اس دور میں ہر آدمی ڈاکو بنا ہوا تھا لوگوں کو لوٹنے کے لیے دس دس آدمیوں پر ٹولیاں بنائے ہوئی تھی جا کے بستیوں پر حملہ کر دیتے تھے ہندو کو مال ڈالا ہوں گی عورتیں اٹھا لیں انہوں کا سونا چاندی جو کچھ ملا وہ چھین لیا ایک بہت بڑا کوئی ڈاکو تھا مجھے نام نہیں آتا اس کا لی اس دور میں ہمیں اس کی بڑی تھاک بٹھی ہوئی تھی اور سو دو سو اچھا پھر لوٹنا جب وہ تو نہ جانے والا بھی ساتھ ہو جاتا ہے کچھ سے کوئی تاہمیں بھی مل جائے گا تو جب بھی وہ نکلتا گھوڑے پہ سوار ہوتا اور ساتھ اس کے سو جنگ جو ہوتے اور ساتھ لوٹنے والے میں سارے اٹھ جاتے ہیں تو بارے صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی ہم تو اپنے اس شہر کی اور ہندوں کی چاہے کافر ہیں ہندو ہیں کچھ ہیں ہمیں حفاظت کریں انہوں نے پیغام بیجا اس ڈاکون ہیں کہ مولنا سے کہیں کہ خدا کے لئے آپ ہمارے راستے دے ہٹ جائیں اور آپ ہمارا کچھ کر بھی نہیں سکتے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے آپ ہٹ جائیں اگر آپ نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے آ کے میں تمہیں دوارے خاندان کے بچوں کو بھی قتل کروں گا اور ہندو کا باگ تو لوں گا ہی لوں گا آپ کے گھر کے اندر ہیں وہ تو ہمیں جو بتاتے ہیں طلبہ کہ آپ کے مولد صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ کے گھر میں سارے طالب بیٹھ جاؤ اور صورت القحف پڑھنی شروع کر دو اور فرماتے ہیں کہ خود گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پورے شہر کا چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد واپس آگئے اور اپنے آٹھ دس سو بچہ جو بھی ساتھی تینتے کا کہ تیار ہو کے مقابلے کے نکلا مقابلہ کریں سب لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ طالب بہت لکڑی آئے ان کے بعد چھوڑو بار اس بات کو ہم نے ان ہمسائے کی حفاظ کریں ہمسائے کافر بھی ہوئے بات کرنی خوار صاحب ہی گئے پچہ سو طالب بھی ساتھ چلے گئے اللہ کی شان دیکھیں گے جب آمنہ سامنا ہوا نا جی اب وہ فیر کرنے تو بندو کہیں نہ چلے ایک کی بندوگ نہیں چلی اور ہمارے وجہ طالب تھے لکڑیوں سے مار مار کے انہیں ان کا ساتھی حداس کر دیا اتنی نیر میں ملٹریک بھی آگئی اوپر انہوں نے تو پھر ان کو بھون ڈالا کہ تم ڈاکے مارتے ہو یہ کس نے کہا ہے کہ لوگ لوگ ان کو لوٹو ہر کوئی جائے اپنے اپنی ملک میں وطن سے جائے تو سورة القحف کا طلباء کہتے تھے اس دن ہم نے نزالہ دیکھا جب آپ کے واضح صاحب نے کہا کہ سورة القحف پڑھو اور خود چکر لگا ہے کیا پڑھا ہو کہہ دے اللہ کو بتا ہمیں نہیں بتا لیکن نتیجہ یہ نکل ہے اور جو ڈاکو بھاگ گئے بچ گئے ان نے کہا کہ ہمیں بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہم اندے ہو گئے نظر بھی کچھ نہیں آتا تو اللہ کا قرآن تو بڑی بات ہے بس بات وہی ہے کہ یقین بھی تو ہو نا ہمارا تو سچی بات یہ ہے کہ نا اب زمزم حضور نے فرمائے شفا ہے تو ہم زمزم کے گلاس سے دو پنے ڈول کر بولی ابھی ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو یقین زمزم پہ ہے یہ پنے ڈول پہ ہے کیا پہلے بس ایسے تماشاں اچھا کئی مولویت میں دیکھیں زمزم پہ دم کرے وہ تو خود شفا ہے تم کس پاس کا دم کر رہے ہو یاد ماہو زمزم شفا اور ماہو زمزم لما شریبالہ زمزم کا پانی جس غرض کے لئے بھی ہو بیماری نہیں جو تمہارا کام نہیں ہوتا کام رکا ہوا ہے رشتہ نہیں ہوتا لڑکی کا زمزم اسی نیز سے پھیو کیونکہ حدیث میں ہے کہ ماہو زمزم لما شریبالہ جس غرض کے لئے پھیو گے وہی غرض اللہ پوری کر دیں گے لیکن یقین بھی تو نہیں میں اور میرے دوسرے بھائی کے بھی پاس اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد دے جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح اطاع فرمائیں اور میری بات سنیں میاں بیمی چیک اپ بھی کروائیں کہ نقص کس پہ ہے بیمی میں ہے یا خامن میں ہے علاج بھی کرو دعا بھی کرو اسباب پر بھی عمل کرو اور مانگو اللہ سے جنادے کے پیچھے جاتے ہوئے اٹھانے والے بھرد کوئی بھرد نہیں ہے جنادے کے پیچھے جاتے ہوئے کوئی بھرد نہیں ہے یہ جو ہمارے آنے واضح اللہ علیہ وسلم پڑھو چاریس قدم کے بعد لکھ دو اور فلاں کرو سب بدا استخارہ نماز جو ہے دو رکعات استخارہ اس کے بعد استخارہ دعا جو ہے وہ تین دفعہ پڑھے اور ایک دفعہ پڑھنے سے ہی بات واضح ہو جائے تو بات ختم کر دیں ورنہ دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن تک پڑھا جاتا ہے اور استخارے میں بھی مثلا سمجھے لو جس کا کام ہے وہی استخارہ کرے ہم نے کسی کتاب بھی نہیں پڑھا ہے کہ کسی بزرگ اسے کرایا جائیں اصل میں ہم نے ہر کام کا ٹھائکہ بزرگوں کو دے دیا ہے استخارہ کریں تو بزرگ کریں ختم شریف پڑھیں تو بزرگ پڑھیں ختم صغیر ختم کبیر کل شریف کدھانے سب بزرگ کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَهِ رَاجِهُونَ خود دعا مانگو یاد نہیں ہو سکتی دعا مشکل ہے لمبی ہے دعا لے لو دعا استخارہ آگے رکھ کے کتاب میں پڑھتے رہو اللہم اِنِّی استخیرُكَ وَعِلْمِكَ وَاستَقْدِرُكَ وَقُدْرِتِكَ وَاسْعَلِكَ وَنْفَدْرِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّا قَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمْ اللہمَ اِنْكُمْ تَتَعْلَمْ اِنَّا هَذَا الْأَمْرَ یہاں اپنے کام کا نام دے صحابہ کہتے ہیں قَانَ يُعَلِّمُنَا مَدْنِ سَرْكَارِ ہمیں استخیرُكَ ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن سکھاتے ہیں کہ ہر کام میں استخیر کرو شادی ہے مکان ہے مسئلہ ہے تجارت ہے کاروبار اور جو استخیر کرتا ہے مَا نَدِم پھر اس کو ندامت نہیں ہوتی مَا خَابَ وَمَنِ استَشَارَ مَا نَدِم وَمَنِ استَشَارَ حقیقہ اگر پیدائش کے فوراً بات نہ کر سکے تو ساری زندگی جب چاہو کرو تو صحیح نا سرمہ سے دنہ پوچھتے رہو افضل وہی ہے کہ ساتھویں دن کرو چوتھویں دن کرو نہیں کر سکے اب جب بھی وہ کامیلے کرو عشاء کے وطر جو ہے افضل یہ ہے کہ تحجد پڑھنے کے بعد پڑھے جائیں لیکن اگر کسی کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی وہی تر پڑھ لے بعد میں جب اٹھے گا تحجد پڑھ لے زمین ٹھیکے پر ہے آپ زکاة دیں گے پیسے دیں جس کا مال نکلے گا وہ اشرت دیں گے آپ نے زمین ہی دے دی نا جب پیسہ آپ کے پاس ہے زکاة دیں گے آپ وہ تو اشرت ہے آپ تو ڈھائی پرسن دیں گے ساڑھے سوا سات تولے سونا یا بونجا تولے چاندی کی برابر پیسے ہو جائیں یا دونوں میرا کے ہو جائیں یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے کچھ پیسہ ہے اتنا ہو جائیں زکاة دنی عورت کا غسل جنابت جو ہے اگر وہ سر کے بال نہ کھولے تو غسل ہو جائے گا سبحان اللہ یہی تو لعنت ہے جو آج کا ہماری بیٹیوں پر پڑی ہوئی ہے کہ وہ چونکہ ہیئر کٹنگ بنواتی ہیں جا کے بیوٹی پارلر میں جہاں پانچ پانچ ہزار روپے رکھتے ہیں اور رزانہ آگئے اس کو کھولنے پڑے تو اس کا پانچ ہزار کا خرچہ جاتا ہے وہ اوپر پلاسٹک کور چڑھا لیتی ہیں باگری بدن پر پانی بھاتی بلکل پاک نہیں ہوتی اگر ایک بار کے نیچے بھی پانی نہ پہنچا تو اسی طرح پلید ہے پانی پہنچاؤ میں نے تواف صفح کر کے بال بنانے کے لئے خوشبو علیہ صاحب نے استعمال کیا بارحال گزارش یہ ہے کہ آپ نے سارے سر پر خوشبو لگائی ہے بعض امہ کے ندیج تو دم ہیں بعض امہ دیں کہ چونکہ فوراً اس طرح پھروا دیا یعنی اتار دیا اس کو شبو کو فوراً اس لئے صدقہ کر دے دم نہیں کہتے ہیں جی کہ شیخ الہند کی تفسیر پر پابندی ہو گئے پہلے وہ ہوتی تھی اب اور ہوتی ہے اس میں کیا ہے ساری زندگی کوئی ایک ہی تفسیر تو نہیں ہوگی نا یہ کہاں کر کانون ہے کہ اس کو آپ تحصو بنا لیتے ہیں کبھی ہمیشہ اسو آپ دیکھیں ہم کئی مزارس ہیں کہیں اپنے کسیر پڑھائی جاتی ہے کہیں جلالین پڑھائی جاتی ہے کہیں بیضا بھی پڑھائی جاتی ہے کہیں کشا اس کے کیا مانا ہے باقی تفسیریں غلط ہو گئی کافی عرصہ وہ چلتی رہی باقی اعتراضات جو تھے جی میرا بھائی وہ اعتراض اس نئی تفسیر میں بھی وہی تھے لیکن ان نے نکال دی مسافہ ایک آز سے کرے ہیں دو آج دونوں جائے تھے ایک سے کرے ہیں جائے تھے دو سے کرے ہیں امام بخاری نے باپ بھائی جاتی ہے بس ضد ہے اس کا کیا حدایت ہے بس دعا کرو اللہ حدایت دے اللہ الفت دے اللہ آپس کے بغت سے بچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جب جائیں بلکہ آج کے اخبار میں میں تو پڑھ کے حیران ہوا کہ اب بھی مدینہ مدورہ میں پچیس مساجد ایسی ہیں جہاں حضور پاک نے نبات پڑھی ہے ہم تو چھ ساتھ ہی جانتے تھے نا ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا پہلے سبا مساجد بس سبا مساجد میں شہر ہوتا لیکن آج بگر ان نے لکھا چونکہ آج کال بڑا کام کری ہے حکومہ سعودی اللہ اندرہ خیر دے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے آثار قدیمہ کو تلاش کر کے کمال کر دیا اللہ ان کی محنت کو اور ان کی محبت کو قبول فرمائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ پچیس مساجد ہیں ایسی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبات پڑھی ہے مدینہ منورہ میں تو بہرحال آدمی کو ہر حال میں کوشش کرنی جائیے کہ اتباع سنت ہو اور ہر کام کے اندر تو میں ارز کر رہا تھا کہ وہ وصل نہیں ہوتا ہے لازمی انبات کو بتر کرنا چاہیے میری والدہ نے رات کو خواب میں مجھے خواب کا پتہ نہیں رکھتا آہ وہ میں بتا رہا تھا حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ جائیں جلدی نہ کریں پہلے سامان اپنی جگہ پہ رکھیں یہاں آپ نے رہنا وہاں جا کے غصر کریں کپڑے بدلیں نئے کپڑے ہوں تو سبحان اللہ ورنہ دھلے ہوئے ہوں اور باقیدہ بدن پہ کپڑوں پہ خوشبو لگائیں اور عدب سے چلتے ہوئے مسجد نبی آئیں جب اندر قدم رکھیں پہلے دائیں رکھیں بسم اللہ والصلاة والصلاة والا رسول اللہ اللہم مقفل لی جنوبی وفتح لی ابواب رحمتک پھر چلتے آئیں چلتے آئیں کوشش کریں اگر موقع ملے تو روضت من ریاض جنہ میں کھڑے ہو کے دو رکعہ تحییت المسجد ادا کریں اگر وہاں رش ہوتا ہے موقع نہ ملے پوری مسجد میں جہاں بھی موقع ملے کھڑے ہو جائیں پہلے دو رکعہ پڑھیں جو کہ اللہ کا حق حضور کے حق پہ مقدم ہیں تحییت المسجد پڑھنے کے بعد دروش شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلیں لیکن اتنے آرام سے چلیں اور امان رکھا ہے کہ پاؤں بھی دھپ دھپ نہ کریں اور پھر حضور کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ کوشش کریں مختصر اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں سیدنا عمر پہ پڑھیں پھر قبلے گتاب روخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں اور جتنے دن مدینہ شریف میں رہیں سب وضیفیں چھوڑ دیں رات دن چلتے بھٹتے وضو ہے نہیں ہے عورت ہے مد ہے عورت ہے عیام ہے دروش شریف پڑھتے رہو اور جو پاک ہیں وہ قرآن شریف ختم کرنے کی بھی کوشش کریں ایک آدمی عمرہ کر رہا تھا تواف کے بعد دو رکعہ پڑھنا بھول گیا صفا مروعہ شروع کر دی تو یاد آیا دو رکعہ ادا کو کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں صفا مروعہ دوڑ لیں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو ایک دن بعد بھی پڑھ سکتے ہو دو دن بعد بھی یاد آیا تو پڑھ سکتے ہو اس میں کیا ہے حج افراد کرنے میں حج کی بکری نہیں ہوگی مسئلہ سمجھا کرو قربانی الگ چیز ہے اس کا حج سے کیا تعلق ہے کوئی حج میں جائے نہ جائے قربانی تو کرے گا حج افراد میں جیسے تمتوں میں تمتوں کی بکری ہے قرار میں قرار حج افراد میں حج کی بکری نہیں ہوگی باقی امیر آدمی ہے قربانی تو کرے گا ہمارے کمرے میں ایک بوڑا بوڑی خواند بیوی ہے اے رام کی حالت میں بوڑے نے کمیز پر پتہ نہیں کیا صورت میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں کمیز پر لسی کو لکھا ایک ساتھی نے بتایا آپ کے اوپر دم پڑے کس بار دم پڑ گیا ہے کمیز پر کیا ہو گیا کھوئی دم شک نہیں پڑتا ہے خانقہ پڑے پڑی کی جان نہ نکالو میں بدنی ریسٹر سے آیا ہوں آپ کا درست سنتی ہوں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بڑی مہربانی آپ دعا کرتی ہیں آپ نے میری سیعت آفیت کی دعا مانگیے میں بھی آپ کے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی سیعت آفیت کے ساتھ رکھے اور دارین کی کامیابی نصیب فرمائے اب کی بڑی مہربانی میری بیٹی آپ مجھے دعا کرتی ہیں لندن میں کچھ مسلمانوں نے شراب کی دکانیں بنائے ہوئی ہیں کچھ مفتیوں نے فتوہ دیا ہے کہ یہ کام جو مفتی تو نہیں ہوں گے وہ مفت سے مفتی ہوں گے ایک تو مفتی ہوتا ہے فترے دینے والا ایک ہوتا ہے مفتی مفت سے بن گیا بس میں مفتی ہوں دس دن کہتے ہیں اور لوگ مفتی مفتی کہنا شروع کر دیں گے یہ بلکل شراب کی دکانیں بنانا سمن الحرام حرام دکان تو بڑی چیز ہے ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ میرے پاس یتیموں کا مال ہے اور میں ان پیسے سے شراب لائیا ہوں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ شراب حرام ہو گئی اب میں جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو مجھے پتہ رکھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے یا رسول اللہ وہ یتیم پہ جائے تو رول جائیں گے ان کا تو مال یہی ہے آپ نے فرمائے ہاں شراب انہیں کہا ایسا کریں مجھے اجازت دیں میں کسی کافر ملک میں چلا جاؤں اور جا کے وہاں بیچ دوں آپ نے سمن الحرام حرام بیچو گے تو حرام کو نا کافروں کو بیچو یا مزرمانوں کو اس کی قیمت بھی حرام ہے چھوڑیں جی مفتیوں نے تو سود بھی حلال کیا ہوا ہے آج بھئے نیا فتوہ سنوا ان کے شراب بھی حلال ہے اس کی دکانیں بھی حلال ہیں دیکھو کہ پڑا افسوس لگتا ہے مجھے ہم سفر میں تھے بفلوں سے ہم جا رہے تھے کنیڑا ٹرنٹو تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم بھئی روڈ جائیں چونکہ دوست ہم زیادہ تھے میں نے کہا میری وجہ سے سب کو ہوئی جہاز کی ٹکر لینی پڑے گی میں نے کہا یاد چھوڑو در سیر تو نہ ہوئی نا ہوئی جہاز میں تو بڑی بڑی چھینچی گاڑیاں تھی کاروان تھے ماشاءاللہ الحمدبار چل پڑے ایک جگہ جب ہم آئے تو وہاں جو سروس تھی سروس ٹیشن تھا وہ بند پڑا تھا وہ ہی ہمیں بن رہا تھا صرف ایک کنٹین تھا بڑا ہم نے نماز پڑھنی تھی مغرب کی اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ باقی سب کو وضو تھا مجھے وضو کی ضرورت تھی میں نے اپنے ہمارے بیٹے بنے ہوئے عبدالوحی صاحب کو کامل کہا یاد اندر لڑکیاں کھڑیں ہیں مجھے اگریدی بھی نہیں آتی ان سے کہیں کہ اگر وہ اجازت دیں تو ہم ان کا واشروں میں استعمال کر کے وضو کرنے اور ان کے گنٹین کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے باہر تو پلفی جم جائے گی نا اچھا سردی تھی نا یا تو ہم گاریوں میں بیٹھے رہے ہیں یا نکل کے جن دی سے ہم اس کے اندر کے وجہ ان نے کہا کہ ویلکم آج ہے یقین کریں کہ ایک لڑکی بیچاری میرے واشروم میں جانے سے پہلے اس نے کہا پلیز ویٹ تھوڑا ہند لڑکے اندر گئی اس کو دھویا اور دھونے کے بعد صاف کر کے پھر مجھے کہا کہ اب آپ استعمال کریں نکیہ اچھا نماز کے لیے انہیں بڑے بڑے رول جو ہوتے ہیں کاغذ کے رول جو ہوتے ہیں جو کھانے والے جو نہیں بچھا اس نے صفوں کے طور پر بچھا دی ہے ہم نے نماز پڑی مغرب کی نماز تھی شاید مغرب کی نماز تھی اس کے بعد میں نے عبدالوحی سے کہا ہم نے کہا یار یہ بچیوں نے بڑی یہ بارے ساتھ میں ہر بانی کی ہے تو کچھ نہ کوش تو ان سے خریدیں نا بھئی ان کی تو کوئی مدد کریں نا تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک تو ہمیں کافی بنائیں کافی پلائیں اور پھر ہم نے کہا کہ آپ کیوں دیکھا شروع ہم نے کہا ہم سمجھتی ہیں آپ نہ کافی پینے والے ہیں نہ آپ یہ بسکوٹ کھانے والے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی کافی بھی نہ پینے انہی ہاتھوں سے انہی ملتنوں میں ہم شراب پیتے ہیں میرا دل گوالا نہیں کرتا کہ میں دھول ڈالوں گی ملتن پاک ہو جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں نہیں کروں اور مارا دل رکھنے کے لیے آپ بسکوٹ نہ خریدیں بس آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں میں نے کہا کیا دعا کروں میں نے کہا جو اچھی ہو میں نے کہا میں ہی دعا کروں کہ اللہ اسلام نصیب کراتے ہیں میں نے کہا یہ اچھا سمجھتے ہیں یہی دعا کروں اتنا کافروں کو احساس ہے کہ بھئی اس فرائی پان میں ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو ساتھ شراب گتل کا بھی لگاتے ہیں اس میں ہم جب چائے بناتے ہیں اس کی اندر بھی کافی کے اندر بھی ہم کچھ مجھے کول ڈالتے ہیں آلانکہ وہ دھوکیں ہمارے لیے بناتی ہیں اگر ہم نے کہا کہ نہیں مسلمان کے لیے برطن بھی یوز نا کرے تو دیتے ہیں اتنا تو کافروں کو بھی شرم ہے تم اچھے مسلمانوں کے شراب بھی دکانیں بنائے ہوئی ہیں کیا مسلمانوں کے ہوتل جو ہے وہ نہیں چل رہے جہاں شراب نہیں ہوتی آپ پورے ویانے یورم میں جائیں آپ کسی جگہ لسٹر میں جائیں برنگ فورڈ میں جائیں برنگ گھر میں جائیں گلسکو میں جائیں کہیں جگہ جائیں مسلمانوں کے بہترین ہوتل ہیں کوئی شراب نہیں کچھ نہیں بہترین ہوتل مسلمانوں کو غیر مسلموں کی دکان پر جہاں شراب وہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہتے جی کہ اسلام میں جب شادی کے وقت رخصت ہی ہوتی ہے تو قرآن لے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیچے سے گدار ہو یہ بالکل نجائز ہے بلکہ قرآن ان پر لانت کر رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی نہیں پڑھا ہمیں کھول کے دیکھ رہی نہیں آج میرے نیچے پر گدر رہے ہو کتن نہیں ہونا چاہیے ایسا اگر تم اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاؤ قرآن سکھلاو قرآن کا حدیعہ اس کو دو تاکہ وہاں جا کر بھی قرآن پڑھیں بنگلہ دیش میں جو مرد داری رکھتے ہیں انہیں حضور کہہ کے بلاتے ہیں یہ داری کی شان ہے نا یہ داری رکھنے سے ان کو حضور مجھ ساتھ ایک حاضر دی رہے ہیں بڑے حاضر نیک آدمی یہ صرف داری کی برکات ہے چاہے وہ پڑھا وہ ابھی نہ ہو ساتھ حضور ہو جائے ایک شیل ہی ہے حضرت ایک انہیں نے لکھا ایک مدرگ نے اور حضرت تانوی کو آگے بتایا کہ حضرت میں نے داری کی برکت دیکھی ہے کہ میں جب بھی کسی بس میں سوار ہوتا ہوں وہاں بڑے بڑے جو سوٹر بوٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں چاچہ جی آپ یہاں تشیل رکھیں تو داری نے ہمیں جگہ دی داری نے ہمیں عزت دی ہے دنیا میں آخرت میں بھی ضرور ملے گی حضور کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہا کرو ایک عالم کو مولانا کہیں تب بھی کچھ نہیں ہے حضور نے فرمایا سیدنا و مولانا نظر بد کے لئے قرآن کی جو آیت ہے وہی پڑھ کے دم کیا کریں سورة نون کی آخری آیت وَإِيَا قَابِ الْلَدِينَ اگر کوئی قرآن کی آیت کا تعوید ہے تو وہ بھی جائز ہے گھر میں خانہ کعبہ کا مرڈت رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی آدمی کی تصویر نہ ہو صرف کعبے کی ہو تو کوئی حضر نہیں ہم عرب ممالک میں نماز فرض واجر سنت نفر پڑھتے ہیں درمیان میں کوئی آگر ہمارا مقتدی بن جاتا ہے میرا بھائی ہنا بلا کے نزدیک اگر آپ نفر بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بیچے وہ فرض پڑھ سکتا ہے لیکن انفی مسلک میں جائز نہیں ہے کہ المفترض خلف المتنفر ہو کرے نہیں چونکہ امام کو قوی ہونا چاہیے نہ کہ مقتدی قوی ہو بارہ جگڑوں میں نہ پڑھا کریں جو پڑھتے ہیں شکر کرو نباب تو پڑھ رہا ہے قرآن کی جلد کھول کے ایک ایک بانہ کر سکتے ہیں کوئی وسطہ نہیں میں ڈھاکہ میں ہوں مجھ پر دم مکہ کی دوربین نہیں دے سکتی تو روزیں نہیں رکھ سکتے ہر چیز کے روزیں نہیں ہوتے ہیں دم دم ہے روزیں تو اس میں ہیں جب حج کی بکی آپ نے حج میں غلطی کی ہے یا حج کی دم نہیں دے سکے دم تمتو یا دم قرآن تو وہاں پہ ہے کہ سلاسطہ یامن فی الحجی و سب آتن اذا جاتم جب قرآن پڑھا جائے تو ختم القرآن کی دعا کوئی ضروری نہیں انسان کی تقدیر جب لکھی چیز گئی ہے تو دعا کیوں مانگیں یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ مانگو گے اگر لکھا ہوگا کہ دعا نہیں مانگو گے تو تم نہیں مانگ سکتے تقدیر میں تو ہر چیز ہے دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے لقاد مسجد کی تعمیر میں نہیں خرچ ہو سکتی نہ مدرسے کی تعمیر میں وہاں جو طلباء ہیں غراباء ہیں ان کو دیں تراوی کی رکعات بیس ہیں کہتے ہیں جی کہ قبر میں ملکل سوال جواب ہوگا بلکل اور اس کو ایسے محسوس ہوگا گویا کہ ایک نماز کا وقت ہے ایک تصور ہوگا عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ لے کہا جہاں بھی آپ نام پڑھیں گا اگر لکھا ہوگا ہم بلی کوئی ایک کتاب ہے جتنی ان کی کتابیں ہیں ان یہ تو طالبین ہیں کوئی ہے آگر لکھا ہوتا ہے واقعہ تھا کہ وہ ہم بلی ہم بلی المسلح ایک آدمی نے بول دیا کہ یہاں سے اپنے کمرے سے اعلام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں وہ کمرے کا عمرہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا عمرہ کرنا ہے تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا مسجد عائشہ جائیں یا جیران یہ خدا کی شان ہے جو مسجد عائشہ سے عمرانے جائے دے ہوٹل کے کمرے سے کہے تو جائے سای اللہ ہدایت دعا کیا کرو یہ بچار جدرہ اصل میں وجہ ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے اہل و مکہ مکہ والے مکہ اسی کو پکڑے ہوئے اللہ کے بندے وہ حج کے لئے کہ حج کے لئے مکہ والے اپنے گھر سے احرام بانے عمرے کے لئے نہیں ہے ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہنفی مسجد سے تھے اور تُو کو ہر نماز کے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے کی اجازت کوئی حد نہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا پڑھتی تو ہے نا شکر کرو فلم دیکھنے تو نہیں جا رہی کسی کلب میں ڈانس کے لئے تو نہیں جا رہی مسجد میں آگے جماعت کلب دیتی ہے کب میں دو نیکی سے لوگوں کے دبرائی پہ پڑھیں گی کھوٹ پینڈ پہنڈ پہنڈنا جائز ہے ہاں جی جائز ہے کوئی حصہ نہیں ہے لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ نماز جب پڑھیں نا ملیشیا میں من دیکھا نہیں آنے ملیشیا میں اوپر وہ لنگی باندھ رہے تھے بلنائی والے یا ملیشیا والے جو ہیں وہ چاہے پینڈ میں سوٹ میں ہونا جی لنگی ان کے ساتھ ہوتی ہے فورنوں کی بات دیں گے نماز میں تاکہ نماز اتمنان سے صحیح ہو جائے مکہ سے طائف کیا تھا مکہ سے گزرتے ہوئے جدہ چلا گیا کوئی بات ہے کوئی دب نہیں آپ کی نیت جدہ کی تھی مکہ کی تو نیت ہی نہیں تھی نا اجوہ این کے ساتھ ہے الف کے ساتھ نہیں ہے خجور جو ہے سات دانے کھائیں یعنی اگر جس دن آپ ساتھ دانے کھائیں گے تو اس دن وہ زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا کہتے ہیں جی کہ دورانِ تواف وضو ٹوڑ گیا ہے چھوڑ دیں تواف کہتے ہیں ہوتے نواز کے اکوبے ہیں جا کے وضو کریں پھر تواف کریں جمعہ نواز کے بعد فرد نے بات پڑھا جاستے ہیں کون سا فرد ہے بھئی کون سا فرد ہے جمعہ پڑھ لیا اور فرد کون سا ہے حضرت آدم کی کتنی اولاد ہی آپ سب آدم کی اولادیں کم بجے بیٹھیں آپ آدم کی اولاد نہیں ہیں آدم کی اولاد میں تو گنگے نہیں بتا سکتا اللہ کے بندے ہیں اچھا پتہ لگ جائے کیا کرو گے ان کو ملنے جاؤ گے حابیل کابیل کا نام سنا ہوا ہے قرآن میں ہے نبیہ بن نئی آدم اشراق کا اقتدائی وقت جب سورجی نکل جائے اس کے پندر منٹ پا یہاں گھڑی میں نکھائنا شروع یہ سورجی نکلنے کا وقت ہے اس سے پندر منٹ پا دماغ پڑھ سکتے ہیں عام امت مسلمہ حیات النہیوی کے بارے میں کیا عقید ہے سب کا عقید ہے ہم بے حیات ہوتے ہیں صرف ایک کرامی یا فرقہ ہے جو نہیں مانتا باقی تو کوئی انکار بھی کرتا علماء کو سیاست کرنی چاہیئے علماء نہیں کریں گے تو پھر جاہل کریں گے پھر کیا کرو گے شیعہ کے ذات نکاح کریں ملکہ نہ کریں تئیس رجب کو حضرت امیر معاویہ کی افاد ملکہ جو کنڈشنے بناتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی جلیل کی موت پر خوشیہ بناتے ہیں میری بیٹی زینب جو ہے جلد کی مرض میں مبتر اللہ اس کو شفا دے زمزم پلائیں بھی زمزم اس کے مدن میں ڈالیں بھی ایسے رگائیں بھی اللہ شفا عطا فرمائیں گے قرآن کی روزی اہلِ بیعت کون ہے حضور کی بیوی ہیں جن کے بارے میں قرآن ناوز کنڈ نمائیتنا فی بھیوت کن یا نساء النبی ان کن تن نتویتر حیات الدنیا اتساہ اور تم کے بارے میں ہی تو ہے کہتے ہیں جی اس طرح لوگ آپ برکت دے لوگ آپ کے لئے پتریشہ کرتے رہتے ہیں میں بہت زیادہ مقلود ہوں اللہ پاک آپ کا قرضہ بھی ادا فرمائیں اور استغفال زیادہ پڑھو استغفال اللہ استغفال اللہ قبض کم دو ہزار دفعہ دو پڑھو قرضہ سب اڑ جائے گا ہنفی ہو تو فاتحہ نہ پڑھو اور شافی ہو تو امام کے پیشے پڑھا کرو رفیدین بھی ہنفی نہ کرے شافی کیا کرے روزہ ہمارے اصول میں روشنی کیوں نہیں جلاتے تو یہ تو ان سے کہیں جن تدامیہ ہیں کیوں جلائے مجھا اگر تو آپ کہتے ہیں حضور نور ہیں ان کو بھی روشنی کی ضرورت ہے عجیب آدمی ہو میں ادھر تو کہتے ہیں اللہ کا نبی نور ہے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے جو خود نور ہوگا اس کا روشنی کی کی ضرورت ہے عرص شریف کو نجائز قرار دیتے ہیں اس لئے نجائز قرار دیتے ہیں تبلیخی اماعت و زندوں کا ہے تم تو مردوں کا بنا رہے ہیں تبلیخی اماعت وردے کو مردوں کا عرص بناتے ہیں یا زندوں کو کٹھا کرتے ہیں اسلام کے وقت ہاتھ اگر لگ جائے تو چومنے نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے ایک عورت نے عمرہ کیا بال کا ٹانہ بھول گئی عشاء کے وقت عمرہ پورا ہوا اگلے دن زدر کے وقت نہ زدر کے بعد کیا کوئی دم نہیں عورت نے کون سے احرام باندار بہتا ہے اس کے دو ہی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں اگر کوئی عورت نمرے کرنے کے بعد اپنے بال خود کٹے کوئی دم نہیں بلکل ٹھیک ہے کٹ سکتی ہے میں نے مدینہ منغرہ سے واپسی پہ ملا کیا سر کے بال منڈوائے اگر میں کل مسجد عائشہ جو میں پھر بھی اس طرح پھروا ہوگے بال ہوں یا نہ ہوں اتصال صفو میں سنت ہے کوشش کریں بین شفاہ ہے بدر کے راستے میں بلکل ہے ٹھیک ہے حضور جہان جہان سے گودھرے ہمارے دیتے سب شفاہ ہے جو لوگ رودانہ مکہ آتے جاتے ہیں ان کے لئے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے حضور کا سائے تھا بلکل تھا بینگ سے گاڑی کسٹوں میں لینا وہ جائز ہے اگر حرام کی عالم میں گندوں گبار سے بچنے کے لئے ماسک رگا لیا کوئی حرج نہیں عورت کے لئے جتا جو ہے جو بند جتا افضل ہے زندہ کے لئے بھی عمرہ تواف کر سکتے ہیں واجب تواف حتیم کے اندر جا کے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تواف میں آوتے ہیں اور مرد مکس ہوتے ہیں اللہ بچائے اور نیت اپنی ٹھیک رکھیں اللہ گناہ ماف کرے گا اگر کوئی شخص اسلام آباد سے کپڑا انپتن ہی پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں جواب کیا دوں گا لکھا ہوا ایسا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا مدلسے کے لئے زمین خرید نہیں ہے تو زکاة کے پیسے نہیں ڈال سکتے ہیں اگر حالت احرام میں ہے تو حجر عصبت کو پوسا نہ دیں عام طور پر وہاں اتر لگا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ اتر لگ جائیں اگر دے میں لگ جائے تو فرن دھوڑا دیں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد و مبارک و سلم لا الہ الا انت سبحانکہ انہا قلنا من الظالمین اللہم لا تجعلنا رضغط للبادغین اللہم لا تجعلنا رضغط للعاقلین اللہم لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین اللہم لا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا اذن نار مسئلنا واجر الجنہ دہی ادارنا وقلالنا اللہم لا تسلط علینا بجنوبنا من لا يخاف قفینا ولا يرحمنا یا اللہ بیمارم وشفاعتا فرما یا اللہ بیمارم وشفاعتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں پریشانیاں اپنے رحمت سے دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرما جن کی اولادیں ان کو سالح بنا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ مساجد مدارد دین کے سب اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس بردر امین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع الرعیم وطبع علینا انکا انتا تباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق رہی سیدنا محمد وعلا آلہی وصابہی اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وطارق وسلم علیہ